انگل گراجہ شیر کے سامنے پڑے سے بڑا جانور بھی آنے سے ڈرتا ہے کیونکہ جب شیر کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر اسے مار کر ہی دم لیتا ہے یا ایک خونکھار شیر شکار کی تلاش میں باہر آیا ہے تب ہی اس کی نظر خاص کے بیچ بیٹھے ایک چیتہ پر پڑتی ہے شیر اپنے شکار کی طرف پڑھنے سے پہلے کافی شانت ہو جاتا ہے تاکہ اس کے شکار کو اس کے آنے کی بھرک نہ لگیں شیر کچھ دیر اپنے شکار کو دور سے دیکھتا ہے اور پھر اچانک اپنے پوری طاقت کے ساتھ اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے اتنے بڑے خطرے کو دیکھ چیتہ بھی اپنی جگہ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے لیکن شیر سے زیادہ دور جانے میں خامیاب نہیں ہو پاتا شیر اس چیتہ پر ایک دم حملہ کرتا ہے اور چیتہ کا مو اپنے چپڑے میں پھر لیتا ہے تب ہی وہاں ایک اور شیر آتا ہے اور وہ بھی چیتہ پر ٹوٹ پڑتا ہے چیتہ درد سے چھت پٹاتا ہے مگر شیروں کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی